السلام علیکم کیا حال ہے آپ سب کا آئی ہو بھی آپ سب ٹھیک ہوں گے اور ہم بھی اللہ کا شکر ہے کہ بلکل ٹھیک ہے یہ تھا سیٹرڈے کا ویلوگ تو ہم لوگ جا رہے تھے شاپنگ کرنے شاپنگ کیا کرنی ہے صرف یہ گوشت یا ہی لینا تھا تو اس کی ہم لوگ کرنے جا رہے تھے شاپنگ تو یہاں پر تھا بہت زیادہ راش اتنا یہاں پر سیٹرڈے کو راش ہوتا ہے کہ گاڑی کھڑی کرنے کی جگہ ہی نہیں مل رہی ہوتی تھی لینا صرف چکن تھا مجھے چاہیے تھا فریش ریش سا چکن کیونکہ دل چاہ رہا تھا کوئی روست بنائے یا کوئی بریانی دیکھتے ہیں گھر چل کے کہا پروگرام بنتا ہے اگر کچھ اچھا ملتا ہے تو پھر لے کے تو چلتے ہیں ہنیا سے میں نے کہا کہ آپ نے بھی جانا ہے تو وہ تو بیٹھی ہوئی تھی گاڑی میں مزے سے کہہ تھی کہ نہیں میں نے نہیں جانا ماما روزہ لگ رہا تو میں دیری بیٹھ ہوں گی تو میں نے کہا چلیں ٹھیک ہم لوگ جاتے ہیں تو لے آتے ہیں فٹا فٹ زیادہ گھومنا پھرنا نہیں تھا چیزیں ہی لینے تھی دیکھیں کتنے زیادہ لوگ کھڑے ہوئے نا یہاں پر لائن لگی ہوئی تھی ہاں ٹرکی شاپ پہ تو آجو تو بہت زیادہ راش ہوتے ہیں تو یہاں پر گوشت کی دیکھیں ورائٹی کتنی زیادہ ہے یہاں پر لیکن قیمہ تو ہم بنا بنایا نہیں لے کے جاتا ہے خود ہی بنوانا پڑتا ہے لیکن آج میں آپ جا رہی تھی چکن کی طرف ادھر دیکھنا تھا کہ کیا کچھ ہے کچھ آیا فریش یا نہیں آیا وہ آگے نا دو چھٹیاں آ رہی تھی تو اتنا زیادہ لوگ کھڑے ہوئے تھے راش میں کہ سب کو لگ رہا تھا کہ یہی لے دیں یہ گریل کے کوئلے پڑے ہوئے تھے یہ بھی میں نے اٹھایا میں نے کہا تھا میں نے یہ لے کے جانے چکن وغیرہ لیا تو گھارا گھارا کے سارا سمان سمیٹا تو میں میرا پھر پروگرام بن گیا کہ چلے بناتے ہیں بریانی اب فٹا فٹسی جھٹ پٹسی بریانی بنا لیتے ہیں باقی بھی ہم لوگ گھوم پھر کے لیکن اس کا میں نے اتنی زیادہ ویڈیو نہیں بنائی تو باہر کا چکر لگا کے آؤ تو یہی کوشت کیا کہ یہ آسان سی جب وہ ریسی پی بندہ بنا لے فٹا فٹ سے اور میرا زیادہ افتاری کا دل نہیں تھا بنانے کا کیونکہ اگر افتاری ہو تو پھر کھانا نہیں کھایا جاتا کھانا تو بالکل ہی نہیں بنایا جاتا تو میں نے کہا تھا میں آج ایک چیز بناوں گی تو تاکہ کھائی جائے سابنہ میں نے لیا اس میں آئل اور آئل میں میں نے کھڑے مسالے سارے ڈالے اور اسکندر میں نے دو پیاس ڈال لیا مسالہ میں بناؤں گی تھوڑا زیادہ ویسے میں پیاس تھوڑے ڈال دیں لیکن آج میاں ساتھ کی فرمایت تھی کہ مسالہ زیادہ ہونا چاہیے بریانی میں تو میں نے کہا چلو ٹھیک ہے میں زیادہ پیاس ڈال لیتے چکن یہ ہول چکن تھا اور تھوڑا سا میں نے اسکندر اور ڈالا تھا چکن تو اس کو میں اب اس کی کرلوں گی جلدی جلدی سے بنائی جب اس کا کلر تھوڑا چینج ہونا شروع ہو جائے گا تو میں پھر اسکندر ڈالوں گی باقی سارے مریانی مسالہ وغیرہ جو یوگر جو کچھ بھی ہے وہ ڈال دوں گی اس کو میں تھوڑی دیر کے لیے کور کر کے رکھوں گی تاکہ یہ جو تھوڑا سا اس کا کلر جو وہ چینج ہو جائے تو اس کی چکن کی صحیح طرح سے اچھی طرح سے بنائی کروں گی تو پھر میں اس کے ساتھ ڈالوں گی باقی مسالے بتاتی ہوں آپ کو ساتھ ساتھ اس کو میں کور کر کے تھوڑی دیر کے لیے راہ پیتے ہیں اس کو کور کرو تو وہ جلدی بان جاتا ہے پھر یہاں کا چکن جو ہوتا ہے وہ پاکستان کی طرح پاکستان میں سخت ہوتا ہے لیکن یہاں کا چکن نرم ہوتا ہے جلدی پاک جاتا ہے لیکن وہی بات ہے کہ اس کی بنائی تو کرنی پڑتی ہے تو اس کو میں سہی طرح سے کرتی ہوں فرائی جب یہ تھوڑا ہونا ہے شروع ہو جائے گا اس کا قدر براؤن ہونا شروع ہو جائے گا تو میں لوں گے بریانی مسالہ بریانی میں یہ شان والا مسالہ ہی ہاں سے ملتے ہیں زیادہ وہ میں لوں گی اور اس کے اندر میں ڈالا آدھا کپ یوگرٹ اور یوگرٹ کے اندر میں تو پی بن دیئے آدھے اس سے زیادہ جو ہے وہ ڈال گیا تھا بریانی مسالہ کیونکہ چکن زیادہ ہے نا تو وہ تھوڑا سا مسالہ بھی جوہہ زیادہ چاہیے تھا تو اس کو میں کر لوں گی اچھی طرح سے میکس اور میکس کرنے کے بعد میں ڈالوں گی اس کے اندر اب نیم بھی مسالے تھوڑے سے نمک اور میٹھے مگر کیونکہ بریانی کے خالی مسالہ ڈالا تو اتنا زیادہ مزے کا نہیں بنتا تو یہ میں نے تھوڑی سی دیگی میرشن ڈال لیا اور اپنا نمک ڈالا ہے اس کے اندر تو اس کے بعد میں ڈال دوں گی سارا اس کے اندر یوگرٹ اور یوگرٹ ڈال کے پھر ڈالوں گی میں اس کے اندر ٹوماتر اور اس کی کر دوں گی میں خوب اتنی بنائی کرنی ہے کہ اچھا سچے کنجا وہ سارا گلز ہے تو وہ ڈال دیں گے میں نے سا ٹوماتر اور اس کو بھی تھوڑے دیر سے دیکھ میں کروں گی کور دیکھیں کتنی جلدی جلدی بن رہی ہے اتنی جلدی بنتی نہیں ہے جتنی ویڈیو میں لگ رہی ہے لیکن مزہ بھی آ رہا ہوتا ہے میری تو فیورٹ ہے بریانی اور بہت شوک سے آیان کو تو بہت زیادہ پسند ہے ہنیا اور آیان کو پسند ہے راہیم بس کھائی لیتا ہے راہیم اور باپا بس کھائی لیتے ہیں لیکن آیان اور ہنیا کو تو بہت زیادہ پسند ہے اور مجھے تو ہی ہی پسندی پسند ہے اس کی کوئی بھی ٹیز بنی ہو پلاو ہو بریانی ہو تو پسندی ہوتی ہے تھوڑا تھوڑا سا لگنا شروع ہو گیا تھا تو میں نے جلدی جلدی سے اس کو بھونا کے کہیں جال نہ جائے تو فٹا فٹ میں اس کی کارلونگی بنائی اور دیکھیں پیارا سا کلر آتا جائے گا دو منٹ رکھیں دیکھیں کتنا پیارا کلر آئے گا جتنے دیر تک وہ بنائی ہو رہی ہے تو یہ میں نے چپس کی شکل میں کٹ لیا آلو تو اس کے اندر میں نے ڈالا ہے تھوڑا سا زردہ رنگ دے کہ کتنے پیارے پیارے سا کلر آ گیا نا تو اس کو میں کر لوں گی فرائی تقریب میں کیونکہ خالی اگر آلو اس کے اندر ڈال دونا تو وہ مزے کینے اتنے لگتے اور وہ گلتے بھی نہیں ہیں اتنے زیادہ تو میں اس شیپ میں کٹتے ہیں بچوں کو بڑے پسند آتے ہیں تو وہ کھا لیتے ہیں ورنہ آلو ان کو بریانی میں پسند نہیں آتا تو میں نے ڈالنے میں سے دم میں تھے لیکن ویڈیو ملانے کی چکر میں میں نے اس کے اندر ڈال دیا پھر میں نے کہا چلیں کوئی بات نہیں آج اسی طرح سے ورنہ جیسے اس کو فرائی کی ہے نا میں نے تو گلت ہو گئی تھے آلو تو اگر اس کو دم میں لگائیں تو وہ یالو یالو سے کلر رہتا ہے لیکن اب میں نے اس کو پر ڈال دیا تو تو مجھے یاد ہے کہ میں نے تو اس کو آلو رکھنا تھا لیکن کوئی بات نہیں اس کو بھی میں نے ساتھ ہی مکس کر لیا تو یہ میرا آلموسٹ ہو گیا ہے تو اس کے لئے پہنے میں ڈالوں گی مسالہ نیچے ویسے میں لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ لوگ چاول ڈالتے ہیں نیچے لیکن میں ہمیشہ یہ مسالہ ڈالتی ہوں تو پرفیکٹ بنتی ہے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ایک بھی دانہ جو ہے وہ کبھی نیچے لگا ہو چاولوں کا اس طرح ہی ہے میں آپ کو دکھاؤں گی اس طرح آخر تک بلکل صاف سترے رہتا ہے اس طرح دیکھ جا بھی تو اس کی میں لگا لوں گی جلدی سے دھنیا پودینہ میں نے پہلے ہی کاٹ کی رکھا ہوتا ہے ساتھ ساتھ ہوں اس کی میں لگا ہوں گی بیچ میں تے اس کے اندر میں لیمن بھی ڈالوں گی لیمن کے ساتھ اس کا بڑے مزے کا ٹیسٹ آ جاتا ہے اور اس کے اوپر میں ایک دو اور اس کی سالن کی جو بنایا ہوا تھا کورما اس کی تہہ لگا ہوں گے اور اوپر لگا ہوں گی میں چاول تو یہ جھٹ پرٹسی فٹا پرٹسے ریڈی ہو گئی تھی اتنا مجھے مزا آیا نا کہ افطاری میں تو میں وہ چیزیں کھا کھا کے نا فرائیڈ تو آج دل ہی نہیں شاہ رہا تھا کہ کچھ اور بندہ بنائے نا تو میں نے کہا چلیں بچوں کو بھی روز فرائی فوڈ ہی چل رہا ہوتا ہے تو چلیں آج نا اس طرح کا کھا ایک چیز بناتی ہوں تاکہ کھائی بھی جائے تو اتنی دیر میں یہ دیکھ کے سارا یہ ریڈی ہو جائے گا اور اس میں ایک اور اس کی چکن کی طے لگاؤں گی اور یہ میری بریانی بس دم پہ جانے کے لیے ہو جائے گی ریڈی میں اس کو اون میں دم دیتی ہوں ہمیشہ اون کو میں نے پہلے سے آن کر کے جو ہے وہ رکھ دیا تھا تو اون میں اتنا میرا ایکسپیرینس ہے کہ اون میں اگر اس کو رکھے نہ بریانی کو تو اتنا ہی اس کا دم جو ہے پلاوی میں اسی میں لگاتی ہوں اسی میں میں اس کو بریانی کو بھی دام لگاتی ہوں تو یہ دیکھیں میری پیار اسی بریانی کو میں نے سجاس جھول لیا اور ساتھ میں نے کاٹ لیا تھے پیاز پیاز اس کو میں نے فرائی نہیں کیا اس کو میں اوپر کچھائی ڈالوں گا دیکھیں میں بھی دکھاتی ہوں آپ کو یہ آخری تحر لگا لوں تو پھر میں آپ سے شیئر کرتی ہوں کہ میں نے اس کے ساتھ جب وہ کیا کیا تھا بس اب افتاری میں رہ گئے تھے تقریباً بیس منٹ تو میں وہی دیکھ رہی کہ اب ٹائم ہے تو میں رکھ دوں اس کو کیونکہ اتنا مارجن جو وہ ضرور ہونا چاہیے میرے پاس آج کچھ اور ہے بھی نہیں ہو تو بریانی نہ بنی تو شامت آ رہنی بچوں نے کہنا کہ ماما آپ نے ٹائم پہ جو ہے وہ کھانا ریڈی نہیں کیا تو میں اب جلدی جلدی سے اس کی سیٹنگ کر رہی تھی اور ہانیا سے میں نے کہا تھا آپ ٹیبل لگاؤ بھی میں جا اس کو چیک کرتنی کہ اس نے لگایا ٹیبل یا نہیں لگایا دیکھتی ہوں یہ نا کہ وہ اپنے کمرے میں ہو دیکھیں میں نے اس کے رنگ کی شکل میں ریڈ جو پیاز ہوتا ہے اس کو میں نے ریڈ کلر میں اس طرح سے کٹ گیا بھی بڑا مزے کا لگا تھا ریسے میں فرائیڈ اس کو اوپر ڈال دیتی لیکن ضرورت نہیں ہوتی میں نے آج اس طرح سے اس کو لگایا یہ مجھے زیادہ پیارا لگ رہا تھا اور مزے کے بھی تھے یہ اوپر سے گل بھی جائیں گے اور اتنے اچھے دیکھنے بھی بہت پیارے لگ رہے تھے تھوڑے سے میں نے دودھ میں ڈالا ہے زردہ کلر اور اس کو میں لگاؤں گی صرف سائیڈ پر پوری بریانی پر لوگ پھیلا دیتے ہیں لیکن اس کی ضرورت نہیں ہوتی ہے اگر پوری بریانی پر پھیلایا ہے تو وہ سارے یلوی چاول ہو جاتے ہیں تو یہ وائٹ بھی بیچ میں رہیں گے اور اس طرح سے تھوڑے یلو بھی ہوں گے آخر میں میں اس کی مکسنگ کروں گی اور اس کے پر میں نے ڈالا تھوڑا سم روڑ کے جو ہے زیرہ ڈال دیا تو یہ بھی چلا گیا ساری چیزیں اکٹھی کر کے تو ان کا میں نے کر دیا ہے مو بند ساری اب آپس میں جو وہ گفتش نیت کریں گی تو اس کو میں لگا دوں گی اب دم پر یہ میں نے فوائل لگایا اس کا پھر میں ڈھٹکن نہیں لگا کیونکہ شیشے کا ڈھٹکن ہوتا ہے تو وہ بیچ میں رکھا ویسے تو وہ زیرہ گرم ہونے کے لیے ہوتا ہے کچھ نہیں ہوتا ان کا لیکن وہ پھٹ بھی سکتا ہے اون میں اون میں میں لگا دوں گی اس طرح سے دم تو یہ تقریبا پندرہ منٹ میں جو وہ پورا دم ریڈی ہو گیا تو اس کے بعد میں جو رکھنے کی ضرورت پڑی تھی اور یہ دیکھیں جی پندرہ منٹ کے بعد میری بریانی کی شکل اور میں آپ دکھاتے ہوں کہ جو میں نے کلر سائٹ پر ڈالا تھا اس کی وجہ کیا تھی یہ دیکھیں اب ایک ایک طرف سے یلو ہوں گے اور سائٹ سے ہوں گے وائٹ اور میں ہلکے ہلکے سے ہاتھوں سے اس کو کر لوں گی مکس یہ دیکھیں کتنے پیار ہے اس کا آیا نا دم یہ میں نے دو گلاس چاول بنائے تھے اور تقریبا ایک چکن تھے تھوڑا سا زیادہ چکن تھا اور یہ میں نے سارا اس کے اندر کر دوں گی اب اس کی مکسنگ تو اب میں لگاتی ہوں ٹریل پہ کھانا اور چل کے میں دکھاتی ہوں آپ کو کہ ہانیہ نے ٹیبل کیسا سجایا ہے افتاری میں بلکڑ رہ گیا آپ آخری چار منٹ رہ گیا تو بس میں اس کو لگا کے تو ٹیبل پہ سیٹ کرتی ہوں اور پھر میں آپ سے ملکتی ہوں چل کے ڈائننگ ٹیبل پہ چلیں آج ہیں آپ بھی میرے ساتھ اور انجوائے کریں اور دیکھیں کہ کیسا ہمارا ڈینر ٹیبل ریڈی ہوگا ہانیہ نے لگا دیا میٹس اور پلیٹس اس نے سیٹ کر دیا پانی وغیرہ سارا اور ساتھ کٹیتے صرف کھیرے اور آج کچھ بھی ہم لوگوں نے فلتو جو وہ چیز نہیں کی کیونکہ آج ہم نے کھانی تھی صرف بریانی تو دیکھیں پیار آسا ہمارا ٹیبل ریڈی ہوگیا پھر ملیں گے اس وقت کے لئے اللہ حافظ فیڈ بیک دینا نہیں بھولنا آپ لوگوں نے اوکے پھر اللہ حافظ لگے کچھ بڑھا اللہ حافظ ملنا yol ہمارا ملنا 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 دید بس موسیقی